الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جہلمی نے خبیص جن کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے جس میں مرزا جہلمی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مرزا نے ایک بیان دیا تھا جس میں مرزا جہلمی نے امام احمد رزاقہ محدث بریلی رحمت اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ انہوں نے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کی گستاخی کی ہے وہ اس طرح کے سورة النمل کی آیت 39 میں قَالَ عِفْرِيْتُم مِّنَ الْجِنِ ان کلمات کا ترجمہ کیا ہے کہ خبیص جن نے کہا دیکھیں مولانا احمد رزاق بریلیوی نے سلمان علیہ وسلم کے صحابی جن کی گستاخی کر دی کیونکہ اس جن کو مولانا احمد رزاقہ نے خبیص کہا مرزا نے دو دعوے کیے تھے اور مرزا جہلمی کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ دو دعوے تم نے کیے ہیں قیامت کے صبح تک مرزا جہلمی کو چیلنج آئے ایک تو دعوے یہ تھا کہ وہ جن سلمان علیہ وسلم کا صحابی تھا مرزا جہلمی نے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے قرآن مجید کی کسی آئے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثبوت پیش کرے گا کہ وہ جن سلمان علیہ وسلم کا صحابی تھا صحابہ کی اقوال میں سے کوئی کول پیش کرتا یا مفسرین کے اقوال میں سے کوئی کول پیش کرتا کسی مفسر کا کسی محدث کا کسی دینی امام کا کول پیش کرتا کہ فلان امام محدث مفسر صحابی تابعی نے یہ کہا ہے کہ وہ جن سلمان علیہ وسلم کا صحابی تھا مرزا جیلمی ثبوت پیشنی کر سکا اور اصول دین کا یہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے کہ دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے اور جامع ترمزی میں 1341 نمبر اور اصل قبرہ للبہقی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے در حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البیینت عن المدعی والیمین عن المدعی دلیل مدعی نے دینی ہوتی ہے اور مدعی پر صرف قسم ہوتی ہے دلیل دینا مدعی کا کام ہے مرزا جیلمی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جن سلیمہ علیہ السلام کا صحابی ہے اب جب میں نے چیلنج کیا کہ اس پر ثبوت پیش کرو دلیل پیش کرو تو مرزا نے کس انداز سے جواب دیا اور پھر جو اس نے زبان استعمال کیا جس طرح کے حلقے الفاظ میرے لئے استعمال کیے مرزا جیلمی نے لانتے تک کی ہیں ان لانتوں کا جواب تو میں نہیں دوں گا اور ان حلقے الفاظ کا جواب بھی نہیں دوں گا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل اس مسئلے پر پیش کی ہے کہ مرزا جیلمی آپ نے اس دعویٰ میں بلکل جھوٹا ہے مرزا جیلمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب الٹا جواب کیا دے رہا ہے کہ دلیل انہوں نے پیش کرنی ہے دلیل ہم نے پیش کرنی ہے دعویٰ تم کرو کرتے ہیں وہ دلیل پیش کرتا ہے دعویٰ تم نے کیا اور دلیل میں دوں دلیل پیش کرو اب آج آکے جو استعلان کیا ہے وہ استعلان یہ کیا ہے کہ وہ افرید جن چونکہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا تو اس لیے وہ سلمان علیہ السلام کا صحابی ہوا اچھا صرف افرید جن ہی سلمان دربار میں ہوتا تھا یا کہ اور بھی جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے قرآن جن کی آیات کے معنی حوالہ جات پیش کیے سورة الانبیاء کی آیت نمبر ایٹی ٹو میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكُ شیاطین میں سے وہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے لئے سمندروں میں گوتے لگاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكُ اور دوسرے اس کے علاوہ دوسرے کام کرتے تھے کون کرتے تھے شیاطین کرتے تھے سلیمان علیہ السلام ان سے کام کرواتے تھے ان سے کام لیتے تھے اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحد کر دیا تھا ان کو اور اسی طرح سورہ ساتھ کی آیت نمبر ٹھائٹی سیون میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالشَّيَاطِينَ قُلَّ بَنَّائِونَ وَغَوَّاسِ اور شیاطین یعنی جنوں میں سے شیاطین جو تھے وہ کیا کرتے تھے وہ امارتیں بنانے والے اور گوتہ زنی کرنے والے سمندروں میں گوتے لگاتے تھے یہ سارے کے سارے شیاطین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیئے تھے اور وہ سلیمان علیہ السلام کے کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو وہ شیاطین اور وہ جنات اور سرکش و شریر جنات بھی ہوتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا صورت النمل میں ہے اور فرمایا کہ اے گروہ اے میرے درباریوں کون تم میں سے ملکہ بلکیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا تو پھر انہی درباریوں میں سے افرید جن نے کہا قَالَ عِفْرِیتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ أَمِينَ انہی درباریوں میں سے ایک افرید جن نے کہا تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تو شیاطین بھی آتے تھے جن سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے نعوذ باللہ طلع کیا اس بنات پہ تم ان شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کا صحابی کہو گے نہیں ہرگز نہیں صحابی کی ایک تعریف ہے مستقل اس تعریف کے مطابق صحابیت جو ہے اس کو دیکھا جائے گا سورہ یوسف کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے جناب یوسف علیہ السلام کا قول ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحبی سجنی اے جیل کے ساتھیوں کیا متفرق الہ اور خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ واحد کہار حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے ساتھیوں سے مخاطب ہوکے فرما رہے ہیں تو کیا یوسف علیہ السلام ان جیل کے ساتھیوں کو اپنا صحابی کہہ رہے تھے یا ان جیل کے ساتھیوں کو یوسف علیہ السلام کا صحابی کہا جائے گا جبکہ وہ یوسف علیہ السلام کے جیل میں ساتھ رہیں نہیں کہا جائے گا صحابیت کی ایک مستقل تعریف ہے صحابیت کا ایک کریٹریہ ہے اس کے مطابق صحابی کہا جاتا ہے لہذا سیدنا سلمان علیہ السلام کے دربار میں جو شیعتین اور جنات ہوتے تھے ان سب کو صحابی نہیں کہا جا سکتا ان میں سے شرارتی بھی تھے شیعتین بھی تھے جن کو اللہ رب العزت نے مستخر کر دیا تھا اور وہ سلمان علیہ السلام کے مطاعت تھے بقیدہ قرآن مجید کی آیات میں شیعتین کے کلمات ہیں شیعتین میں سے جو گھتے لگاتے تھے اور سلمان علیہ السلام کے لئے کام کرتے تھے اور مرزا جلمی کہہ رہا جی وہ چونکہ سلمان علیہ السلام کے دربار میں تھا اس نے سلمان علیہ السلام کا صحابی تو مرزا جلمی بری طرح فیل ہوا بری طرح ناکام ہوا ہے مرزا جلمی اب چونکہ ناکام ہو چکا تھا دلیل ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں تھا اب پھر لانتے کرنی شروع کر دی اور مجھے منافق کہا لانتی کہا اور پھر گٹیا اور حل کے الفاظ استعمال کیے ان کا جواب ہم نے نہیں دینا کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کے فضل کرم سے دلائل موجود ہے مرزا جلمی بری طرح فیل ہو چکا ہے اب آجائیں قرآن مجید کی اسی آیت کے اندر یہ کلمات جو ہے قَالَ عِفْرِي تُم مِنَ الْجِن پہلے تو یہ کہتا تھا کہ دیکھیں آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کہ خبیش جن نے کہا خبیش تو خود عربی کا لفظ ہے یعنی اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ افریت کا ترجمہ خبیش نہیں ہو سکتا جب میں نے اس کو ثبوت پیش کیا اور صحیح بخاری کی چونتی سو تئیس تمر حدیث کا ریفرنس پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اِنَّ عِفْرِي تَم مِنَ الْجِن تَفَلَّتَ الْبَارِحَتَ لِيَقْطَعْ عَلِيَ الصَّلَاتِي حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک افریت جن شام کے وقت میرے پاس آیا تاکہ میری نماز تڑوا دے تو اب کہتا ہے جی کہ ہاں افریت کا معنی خبیش ہے خبیش ہے لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے دوسری جگہ پہ معنی اور ہوتا ہے پہلے تو تم نے انکار کیا تھا پہلے تو تم افریت کا معنی خبیش ماننے کے لئے تیار نہیں تھے اب تم نے کیسے کہا دیا کہ ہاں خبیش بھی ہوتا ہے اب ہوتا ہے تو پھر ظہرِ قرآنِ مجید کی آیت کی جب ہم تفسیر کریں گے تو اس آیت کے اندر جو لفظ استعمال ہوا قرمہ استعمال ہوا اس کا معنی کہاں سے لیں گے خود سوچیں آپ کہاں سے معنی لیں گے قرآنِ مجید کی تفسیر یا تو تفسیر بالقرآن ہوگی قرآنِ مجید کی ایک آیت کے اندر کو کلمہ استعمال ہوا اسی طرح کا کلمہ کسی اور جگہ پہ استعمال ہوا تو معنی کے اعتباس سے دیکھیں گے کہ معنی ایک ہی دونوں جگہ پہ استعمال ہوا تو ایک آیت کے ذریعے سے دوسری آیت کا ترجمہ کریں گے ایک آیت کے ذریعے سے دوسرے مقام کا ترجمہ کیا جائے گا تفسیر بالقرآن یا پھر یہ ہے کہ حدیث کے اندر وہ الفاظ استعمال ہوئے تو اس کا معنی دیکھا جائے گا پورے قرآن میں الحمس لے کر بنناس تک ایک مقام پہ افرید کا کلمہ استعمال ہوا اور وہ سورت نمل کی آیت 39 ہے قرآن میں تو صرف ایک جگہ پہ استعمال ہوا اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں صحیح بخاری کی چونتی سو تئیس نمبر حدیث میں اور السن القبرہ امام بہکی کی کتاب دس ہزار سات سو چھبیس نمبر حدیث ہے اس میں بھی افرید کا کلمہ استعمال ہوا اور اس میں لفظ ہے جعلال افرید یدنو افرید جن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور آکی از کی یا رسول اللہ یہ کلمات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ کلمات پڑھیں تو یہ جن اوندے مو گر جائے گا اور اس کا شولہ بج جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے جن الٹا ہو گیا اور اس کا شولہ بج گیا اور وہ جن بھی افرید تھا اب دو حدیثوں سے میں نے بتایا کہ ان دونوں حدیث کے اندر افرید کا مانا خبیص سرکش ہے تو قرآن کی آیت کی تفسیر ہم حدیث سے کر رہے ہیں یہاں مانا خبیص اور سرکش ہے اور پھر حدیث کے بعد جب ہم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر بیان کی تو اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں افرید کا مانا دہیا اور صحابہ کے بعد تابعین کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں امام مجاہ تابعی سے امام ابن جریر تبری تفسیر اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں سیدنا مجاہ تابعی جو کہ عبداللہ ابن عمر کے شاگرد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ کہتے ہیں مارد من الجن جنوں میں سے سرکش مارد کہتے ہیں سرکش کو اور مارد اس جن کو کہتے ہیں لوگت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں جو اپنی سرکشی میں حد سے گزر جائے اس کو مارد کہتے ہیں اور قرآن مجید میں سورہ صافات کی آیت ساتھ میں یہ شیطان کی صفت مارد ہوئی قرآن مجید میں یہ مارد شیطان کی صفت ہے سیدنا مجاہ تابعی رحمت اللہ اس افرید کا مانا بیان کرتے ہیں مارد من الجن جنوں میں سے سرکش اور تین کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں امام ابن عبدالبر اندلسی کی کتاب ایک کتاب امام جلالدی اسیوتی الہرامہ کی کتاب لقت المرجان فی احکام الجان دوسری کتاب اور تیسری کتاب علامہ شبلی کی یہ بھی ایک پرانے عالم گزرے ہیں ان کی کتاب ہے آقام المرجان فی احکام الجان تین کتابوں کے اندر لکھا کہ افرید کس کو کہتے ہیں یہ افرید جن کی ایک قسم ہے اور جو جنات ہوتے ہیں ان کی انواع اور اقسام ہیں جو خالص محض جن ہو اس کو جن نہیں کہتے ہیں اور اگر وہ جن گھروں میں رہنی مالا ہو اس کو عامر کہتے ہیں اور اگر اس میں خباست آ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں اور وہ خباست اگر بڑھ جائے تو اس کو مارد کہتے ہیں اور مارد کے اندر مزید اگر خباست بڑھ جائے تو اس کو افرید کہتے ہیں مرزا جی عربی کی کتابیں پڑھیں علماء نے عربی کتابوں کے اندر افرید کا معنی کیا لکھا ہے جو سرکشی میں جو تغیانی میں نافرمانی میں حادثیں بڑھ جائیں اس کو کہتے ہیں افرید اور یہی وجہ کہ صحیح بخاری کی چونتی سو تہیس نمر حدیث اور السن القبرہ لیل بحقی میں دس زار سات سو چھبیس نمر حدیث کے اندر بقیدہ طور پر یہ موجود ہے کہ وہ افرید جن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار گئے اقدس میں آیا اور حضور کی نماز تلوانا چاہتا تھا اور سن القبرہ بحقی کی حدیث کے مطابق وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوتا جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے تو اللہ نے اس کو آوندہ الٹا کر دیا اور اس کے شولے کو بجا دیا قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے صحابی کے قول سے تابعین کے قوال سے یہ تو امام جاہ تابعی کا قول ہے اس کے علاوہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ سے امام ابو حیان الاندلسی المتفہ سات سو پنتالیس جری اپنی کتب تفسیر البحر المحیط میں اسی آیت کی تفسیر میں لے کے آئے امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ افریجن کہتے ہیں یہ افریجن کافر تھا مزہ کہتا دلیل آپ دیں مدعی تم ہو دلیل ہم دیں مدعی تم ہو کہ وہ افریجن صحابی تھا ثبوت پیش کرو دلیل پیش کرو اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ہم تو پیش کر رہے ہیں ہم تو احادیث بیان کر رہے ہیں صحابہ کے اقوال بیان کر رہے ہیں تابعین کے اقوال بیان کر رہے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں کانا کافرن تفسیر البحر المحیط وہ کافر تھا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسخرتا امام حسن بسری فرماتے ہیں افریت جن ہوتا ہی کافر ہے افریت ہوتا ہی کافر ہے مرزا جی یہ لے ثبوت یہ دلیل ہے ثبوت ہے اور اس کے روا ایک اور تابعی ہے بحاق بن مذاہم الحلالی ان سے امام سالبی نے اپنی کتب تفسیر و سالبی میں اور اس کے علاوہ امام بغوی نے تفسیر معالم تنزیل میں بحاق تابع علمتوہ ایک سو دو حجری ان سے اس کی تفسیر نکل کی ہے بحاق تابع کہتے ہیں ہوالخبیس یہ افریت کون تھا وہ خبیس جن تھا صرف امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ نے افریت کا ترجمہ خبیس نہیں کیا بلکہ تابعی نے بھی اس کا ترجمہ خبیس کیا مارد کیا بلکہ امام حسن بسید اس کو کافر کہہ رہے ہیں امام مجاہ تابع اس کو مارد کہہ رہے ہیں دہاق تابع اس کو خبیس کہہ رہے ہیں خوالخبیس وہ خبیس تھا اور اس کے علاوہ امام فخر الدین راضی علیہ الرحمہ تفسیر القبیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ خبیس تھا علمہ علوسی تفسیر علمانی میں اسی آیت کی تفسیر میں کہتے کہ وہ جن خبیس تھا تفسیر علمانی اٹھائیں تفسیر مذہی اٹھائیں تفسیر سال بھی اٹھائیں تفسیر قبیر اٹھائیں اور دیگر بہت ساری بیسیوں تفسیر ہیں جن کے اندر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہے کہ وہ افرید جن وہ خبیص جن تھا سرکش تھا اس کے علاوہ اردو تراجب میں شاہ ولیولا محدث دہلی کے بیٹے شاہ عبدالقادر محدث دہلی ان کا جو قرآن پاک ترجمہ چھپا ہے مودح القرآن مودح القرآن کے اندر بقیدہ شاہ عبدالقادر محدث دہلی نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ راکشش جن بولا راکشش کا معنی ہے نافرمان سرکشی کرنے والا کہتا ہے ادر تراجب میں صرف خبیص ترجمہ جو وہ احمد عبداللی صاحب نے کیا ہے جبکہ شاہ ولیولا محدث دہلی ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے راکشش اور راکشش کا معنی ہے راکشش کا معنی ہے نافرمان تاغی اور نافرمانی میں جو وہ بڑھنے والا اس کو راکشش کہا جاتا ہے تو یہ مفسرین کے بقاعدہ حوالاجات موجود ہیں راکھی بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جو اگلے کلمات ہیں اب ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا جلیمی نے ڈنڈی ماری ہے ڈنڈی کیا ماری ہے کا ترجمہ متلک نے اس نے کر دیا کہ میں کبھی اور امین ہوں حالانکہ اس میں علیہی کا ترجمہ چھوڑ گیا علیہی میہیز میر وہ راجے ہیں عرش کی طرف معنی یہ ہے کہ اس جن نے یہ کہا تھا کہ میں اس ملکہ بلکیز کے تخت کو لانے میں طاقت رکھتا ہوں علیہی میں اس تخت پر قادر ہوں طاقت رکھتا ہوں علیہی لکبی یون امین طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین ہوں یعنی اس میں میں کوئی خیانت نہیں کروں گا تو ظاہرہ سلیمان علیہ السلام جن شیعتین سے جن جنات سے کام کرواتے تھے وہ مسخر تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے متعہ تھے اور ان سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے وہ سمندروں سے موتی نکال کے لاتے تھے اور دیگر سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے شیعتین سے کام لیتے تھے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 82 میں نے حوالہ دیا سورة 7 کی آیت نمبر 37 ہے 38 ہے سورة 7 کی آیت نمبر 12 14 یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام شیعتین سے کام لیتے تھے اور وہ شرارتی جنات بھی سلیمہ علیہ السلام کے متحد تھے مسخر تھے اور سلیمہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان پر قدرت اطاف فرمائی تھی یہ واضح دلائل موجود ہے اب ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی گالیوں سے کام نہیں چلے گا لانتوں سے کام نہیں چلے گا مرزا جیلیمی جتنی مرضی زبان درازی کرے ہم نے دلائل کے ساتھ جواب دینا اللہ کے فضل کرم سے اس سے بلکل بات واضح ہوتی ہے کہ مرزا دلائل کی دنیا میں بری طرح فیل ہوا ہے بری طرح ناقاب ہوا ہے اور مرزا جیلیمی نے جو الزام امام احمد رزا کا محدد سبریلی رحمت اللہ تعالیل پر لگایا تھا مرزا جیلیمی اس میں بلکل جھوٹا ثابت ہوا ہے نہ تو اس افرید جن کو صحابی ثابت کر سکا اور نہ ہی جو خبیز کا ترجمہ ہے اس کو گستاکی ثابت کر سکا ہے میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ تابعین نے اس کا افرید کا ترجمہ خبیز کیا مفسرین نے افرید کا ترجمہ خبیز کیا امام فقر الدین رازی اور دیگر مفسرین کے بنے حوالاجات پیش کی ہیں جو کہ بحمد اللہ تعالیل جو نہ وہ واضح مرزا جیلیمی کی شکست کا واضح ثبوت ہیں